بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آپس سے بات کرنی ہے حضرت بحلول او جزانہ نے دیکھنے کے بعد سوال کیا آپ کچھ سے بات کرنی ہے بات پر نہیں آتی ہے انہوں نے کہاigence بات کرنی ہے اچھا بتائیے بات کیسے کرتے ہیں وہ بہت بڑے سوچ لیتے ہیں نام نام بتاتا آپ اچھا ہوتا بہت بڑے صوفی بزرگ ہے انہوں نے کہا ہے جاetahات قچھے بتا یے بات کیسے کرتے ہیں آرام آرام سے بولو دھیمی آواز میں بات کرو سوچ سوچ کے بولو ایک ایک لفظ کو الگ الگ بولو حضرت بہرل ایدانہ نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا کہ اتنے جاہل آدمی ہو تمہیں تو بات ہی کرنے نہیں آتی تم سے کیا بات کروں یہ کہاں اٹھے اور چل دیں ان کے شاہد اتنا کا حضور ہم نے پہلی کہا تھا یہ دیوانہ ہے یہ اسی طرح سے جگہ جگہ آپ بھی توہن کرتا رہے کہ اسے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ نہیں تم نہیں جانتے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی معلوم کرو کہاں گئے پھر دوبارہ گئے دیکھا وہ بیٹھے کہیں روٹی کھا رہے روٹی کا ٹکڑا کہیں سے مل گیا تھا کیا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں کہاں کھانا کھانا آتا ہے کہاں ہاں کھانا کھانا جانتا ہوں بتائیے کھانا کیسے کھاتے ہیں کہاں پہلے بسم اللہ پڑھو آخر میں الحمدللہ پڑھو چھوٹے چھوٹے لکمے لو زیادہ چباؤ انہوں نے کہاں تمہیں تو کھانا تک نہیں آتا انہوں نے تو بہت ہی جاہل ہو تم سے کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھے کھانا کھاؤں انہوں نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اٹھ کے چل دی کہاں حضور اپنی توہین کیوں کروا رہے ہیں یہ جب تک آپ اس سے بات کرتے رہیں گے ایسی توہین کرتا رہے گا کہاں نہیں مجھے ملنا ہے پھر تلاش کرو تلاش کیا کہاں مجھے آپ سے بات کرنی ہے مجھے آپ سے نصیحت لینی ہے کہاں نصیحت جانتے ہیں کہاں نہیں کچھ نہیں جانتا میں تو جاہل ہوں کہاں اب تم لائن پہ آگئے ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں میرے بہت سے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں کہاں اب تم پہنچے ہو کے نہیں جانتے ہیں جب بات کرنے آئے ہو اور سب پہلے سے جانتے ہو تو بات کیوں کرنے آئے ہو جب کھانا جانتے ہو تو پوچھنے کیوں آئے ہو کہ بتائیے بات کیسے کرتے ہیں کہ یہ بات کی بات اچھا ہے الفاظ سوچ کے بولو ایک ایک جملہ دھیمی آواز میں بولو آہسہ آہسہ بولو پہلے یہ دیکھو اللہ رسول اہلِ بیعت کے لیے بول رہے ہو یا دنیا کے لیے نہیں لوگ ہیں یا نہیں اللہ کے لیے بول رہے ہو چلیئے کہا معاشرہ پیش کر رہا مختصر بہت نیزی سے کہا اچھا بتاؤ کھانا کیسے کھاتے ہیں کہ یہ تو بات کی باتیں ہیں بسم اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو لکمہ چھوٹا لو زیادہ چبھاؤ پہلے یہ دیکھو کسی مظلوم کا حق تو نہیں کھا رہا ہے ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا کسی مظلومہ کا